بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو کے نئے وڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حضر ہوں اس وڈیو کے اندر ہم آپ کے ساتھ بات کرنے والا ہوں نمل یونیورسٹی کے جوبز کے بارے میں نیشنل یونیورسٹی آف مارڈرل انگویج اسلام آباد کے جانب سے جوبز کے انونسمنٹ کر دی گئی ہے وہ تمام پاکستانے جو سرکاری نوکری کی تلاش میں ہیں ان کے پاس زبردست موقع موجود ہے نمل یونیورسٹی کے جانب سے جوبز کے انونسمنٹ کر دی گئی ہے اس وڈیو کے اندر ہم آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا آپ نے ان جوبز کے لئے اپلائی کیسے کرنا ہے فارم کو آپ نے کہاں سے لینا ہے اور آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے مکمل تفصیلات آپ کو یہاں پہ پروائیڈ کر دی جائے گی تو چلتے ہیں وڈیو کے تفصیل میں سب سے پہلے نمبر پہ دوستو آپ نے گوگل کو اپن کرنا ہے یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے فوری نوکری فوری نوکری لکھنے کے بعد آپ ریسرچ کریں گے آپ کے سامنے ویب سیٹ آجئے گے فوری نوکری ڈاٹ کم آپ نے اس کو اپن کر لینا ہے جیسے دوستو آپ اس ویب سیٹ کو اپن کریں گے یہاں پہ دوستو کے قریب آپ کے سامنے سرکاری جوبز آجیں گے جو آپ کو ڈگری کے مطابق ہے آپ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پہ دوستو نیچے آپ آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے نیچنل یونیورسٹی آف موڈرن لینگویج جوب دوہزار اکیس یہ تیسرے نمبر پہ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے پینتیس جوب آپ نے اس کو پر کلی کرنا ہے تو یہاں پہ مکمل تفصیلات آپ کے سامنے آ جائے گی نیچنل یونیورسٹی آف موڈرن لینگویج کے جانب سے جوبز کننسمنٹ کی گئی ہے ایڈیوکیشن کے ضرورت ماسٹر سے لے کر پی ایچ ڈی تا کوئی بھی ڈگری آپ کے پاس ہے ماسٹر آپ نے کیا ہوا ہے یا پی ایش ڈی کی ہوئی ہے تو آپ ان جوبز کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں پبلیسٹی کے بات کریں تو آج ان جوبز کے لئے اس میں کی گئی ہے اپلائی کرنے کے آخرے طریقے 21 جون ہے 21 جون سے پہلے پہلے آپ نے اپلائی کرنا ہوگا جوب ٹائیوکی بات کریں پرمنٹ جوب ہے ٹوٹل جوبز کی تداز 35 ہے سیلری کے بات کریں تو سکیل کے مطابق آپ کو سیلری دی جائے گی دو قسم کے جوبز اویلیبل ہیں نمبر وان پہ اسسسٹن پروفیسر کے جوب اویلیبل ہے سترہ سامیہ اس میں خالی ہیں دوسرے نمبر پہ لیکچرار کے جوب اویلیبل ہے اٹھارہ سامیہ اس میں خالی ہیں تو ان دو جوب میں سے جس میں چاہیں آپ اپلائی کر سکتے ہیں ایک بندہ ایک ہی جوب کے لئے اپلائی کر سکتا ہے ایک بندہ دونوں جوب کے لئے اپلائی نہیں کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کو ان سے جو اپلائی کرنا چاہتے ہیں اب دوستے یہ مختلف سٹیز کے اندر آپ کو تیونات کیا جائے گا سیلیکشن کے بعد لاہور ملتان اس کے علاوہ فیصل آباد کوئٹا ہیدر آباد فیصل آباد یہ کافی زیادہ سٹی ہیں آپ یہاں آگے دیکھ سکتے ہیں ان تمام کے تمام کیمپس کے اندر ان کو افراد کی ضرورت ہے سیلیکشن کے بعد آپ کو مختلف ازلا کے اندر تیونات کیا جائے گا ہو سکتا ہے اگر آپ لاہور سے ہیں تو لاہور کے اندر یہ آپ کی ڈیوٹی لگ جائے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی سیلیکشن کے بعد آپ کی کہاں پہ ڈیوٹی ہوگی کہاں پہ سیلیکشن کے بعد آپ کو تیونات کیا جائے گا تو ہو سکتا ہے آپ کو اپنے ڈسٹرک کے اندر تیونات کیا جائے اب دوستہ بات آ جاتی ہے آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے اپلائی کرنے کے سیمپل طریقہ کار ہے سب سے پہلے نمبر پہ آپ نے اپلیکشن فارم کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے کہاں سے یہ نیچے آپ کو لنک دیا ہوا ہے آپ نے اس کو اپر کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے نمبر یونیسٹرک جو افیشل ویب سیٹ ہے یہاں پہ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی یہاں پہ آپ کو لکھا ہونا زیادہ ڈاؤنلوڈ فارم آپ نے اس کو اپر کلک کرنا ہے تو یہ فارم آپ کے سامنے آ جائے گا اس فارم کو دوستو آپ نے یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لینا آپ کے ریڈ سیٹ پہ آپ کو بٹن نظر آ رہا ہے آپ نے اس کو اپر کلک کرنا ہے یہ فارم یہاں سے ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا یہاں پہ آپ نے اس کو اچھے طریقے کے ساتھ پور کرنا ہوگا سب سے پہلے نمبر بیسیک ڈیٹیل آپ سے پوچھی جا رہی ہے آپ کا نام آپ کے فادر کا نام آپ کا سینہ اس نیمبر آپ کو ڈیٹو برت دومیسل کہاں کا آپ کا بنا ہوا ہے ریلیجن آپ کا کیا ہے یعنی اسلام ہے ہندو ہے اسائی جو بھی آپ کا ہے اس کے بعد اڈریس آپ کا کونس ہے وہ آپ یہاں بھی لکھیں گے اس کے بعد ایڈیوکیشن کے بارے میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے ایڈیوکیشن کے ڈیٹیل یہاں پہ دیں گے ایکسپریونز آپ کے پاس ہے تو اس کی ڈیٹیل آپ نے یہاں بھی دینی ہے مکمل فارم پور کرنے کے بعد نیچے آپ نے سنگنیجر کرنے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کو اشتہار کے اوپر ایڈریس دیا ہوا ہے اس ایڈریس کے اوپر آپ نے آخری طریق سے پہلے پہلے آپ نے اس فارم کو پور کرنے کے بعد بھی دینا ہے چند ایک ضروری کا اقزات نیچے آپ کو بتا دیئے گئے ہیں یہ آپ نے ضرور لگانے ہیں اپنی سی وی کے ساتھ مکمل تفصیلہ سے دوست میں نے آپ کو آگاہ کر دیا ہے امید کرتا ہوں یہ بڈیو آپ کا پسند آئی ہوگی اس طرح کے مزید اچھ اچھے ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں